میں لیکن وفا کے ذریعے جو ہے کنٹرول علاقے میں ہو رہا ہے جو انٹی انکروچمنٹ ہے یہ پروینشل سبجیکٹ بھی ہے تو پنجاب میں بھی یہی انسٹرکشنز ہیں اور خیبر پختونخواہ میں بھی ابھی خیبر پختونخواہ کے یہ موڈل تھا جو جنہوں نے ہمیں تحریک انصاف کور کیا ہے اور خیبر پختونخواہ کور کیا ہے گلیات میں ایک انٹی انکروچمنٹ رائی ہوئی تھی اس میں بھی یہی موڈل تھا کہ بڑے لوگوں کو جو انکروچ کیا ہوا تھا ان لوگوں سے یہ زمین ہم نے واپس لی تھی اس وقت اور جو چھوٹے ہمارے تاجر تھے جن کی دکانیں تھیں وہاں پہ انہوں نے والنٹیئرلی گورنمنٹ کے ساتھ کمپنسیشن پلان پہ آگے تھے اور انہوں نے وہ روڈیں شور دی تھی یہی موڈل ابھی بھی ہے پنجاب کے لیے بھی حکومت کے لیے بھی یہ ڈریکشن ہے اس کے ساتھ ساتھ کراچی کے لیے بھی کراچی جو ہے وہ سپریم کورٹ کی انسٹرکشنز پہ ایک انٹی انکروچمنٹ ڈرائیف چل رہی ہے جس میں ایمپریس مارکٹ اور گرد و نوہ کے علاقے ہیں اس کی اوبر پرائیم منسٹر نے ہمارے جو لاو منسٹر ہیں فرغنسیم صاحب کو ہدایت دی کہ ایک آلٹرنٹیف سلوشن لے کے ہیں ان کے لیے تاکہ ان کی مدد کی جا سکے کیونکہ ہمارا ریاست جو ہے وہ اس میں احساس ہے غریب کے لیے یہ ایک مین میسیج ہے ہماری گورنس موڈل کا کہ رہم ہیں غریبوں کے لیے نہیں ہیں جو طاقتور تھا جو جابر تھا اپنے وقت میں اس کو قانون کی عملداری میں لے کے آنا ہے تو کوئی جو کیسز ریپورٹڈ ہیں ان کے ساتھ جو فیڈل گارمنٹ کے انڈر آتے ہیں اس میں شہریہ رفریدی صاحب ان سے رابطہ کریں گے اور ان کے لیے بھی سلوشن نکالیں گے اور اس کے علاوہ جو چھوٹے کاروبار تاجر لوگ ہیں ان کے لیے بھی سلوشن لے کے آ جائیں گے اور یہ انٹی انکروشمنٹ ڈرائیو جس نے اس وقت عرب اور عربے کی زمین بازیاب کرائی ہے اس کو آگے استعمال میں لائے جائے گا سی ڈی اے کے تاکہ کیونکہ نیچرلی ہم ایک پیسہ ہمارے پاس نہیں ہیں حکومت کے پاس تو یہ ایک طریقہ بھی ہے پیسہ ریس کرنے کا لیکن ایٹ تی سیم ٹائم قانون کی عملداری بھی اس میں ضروری تھی اس کے بعد جو مین ایجنڈا ہے ہم جو مین پوائنٹ تھا وہ پہلا جو کیابنٹ کی جنڈا تھا وہ سٹیٹس تھے جو کہ کیابنٹ ڈیسیجن کے تھے جی جب سے ہماری حکومت بنی جی ہمارے تین ماہ میں پندرہ کیابنٹ میٹنگ ہوئی ہیں اور ایک سو اٹھاسی ڈیسیجنز اس میں لیے گئے جس میں نائنٹی ایٹ اٹھانوے جو ہے اس کے پر عمل ہو گیا ہے اور باقی جو ہے نوے کے قریب وہ اس وقت پروسس میں ہیں اس سے پیرلل اگر آپ ہماری جو پچھلی حکومت اس کو دیکھیں تو انہوں نے انہی سو دنوں میں سات میٹنگز کی تھی اور پنتالیس ڈیسیجن کیے تھے تو یہ فرق ہے گوننس موڈل کا کہ آپ ایفیشنٹ گوننس کیسے کرتے ہیں اور ایک فیملی لیمٹیڈ کمپنی سے پارٹی سے ایک جو ہے نون فیملی بیس پارٹی کیسے افیکٹیولی مینج کرتی ہے چیزیں اور آگے لے کے بڑھتی ہے تو پہلے ایفیشن سٹیٹس دیئے گئے تھے جو کہ ڈیسیجن لیے گئے اس پہ بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے ایجنڈ آئیٹم روبر ٹو جو تھا وہ گلگت بلدستان کی اوپر تھا اس پہ کابینہ نے آہ آہ ریویو کیا اور دیکھا کہ کافی سارے سٹیک ہولڈرز تھی ان کی کنسلٹیشن ابھی نہیں ہوئی ہے تو انہیں ریفر بیک کر دیا ہے کہ آپ سٹیک ہولڈرز سے کنسلٹیشن کریں اور ایجنڈ آئیٹم روبر ٹری جو ہے ای سی سی کے ڈیسیجن ز ہیں وہ آہ مینلی جو ڈیسیجن تھا وہ شگر ملک کے حوالے سے تھا جو کہ کل بھی ایک فیصلہ آپ لوگوں نے میرے حال اس کو آہم ریپورٹ کیا ہوا ہے کہ ایک اشاریہ ایک ملین ٹن جو ہے وہ ایک سپورٹ کی اجازت دے دی گئی ہے اور صوبے فیصلہ کریں گے آہ سبسیڈی کے حوالے سے لیکن اس کا جو امپورٹنٹ فیکٹری یہ تھا کہ آہ کابینہ اگری کیا کہ جی کسان کا جو حق ہے اس کو ضرور ملنا چاہیے یہ وفاقی حکومت کا واضح پیغام ہے صوبوں کو کہ کسی قسم کا افیکٹ جو ہے کسان کی اوپر یا ریٹ کی اوپر نہیں آنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ای سی سی نے پروف کیا ہوا تھا جو چالیس ہزار میٹریک ٹن جو غوانستان کو ہم نے آہ گندم توفے میں دی تھی وہ ایکسپورٹ کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ جو سب سے بڑا جو فیصلہ تھا وہ تھا ہماری جو زیرو ریٹڈ انڈریسٹری جو ایکسپورٹ انڈریسٹری ہے جس میں لیدر ہے ٹیکسٹائل ہے کارپٹ ہے سپورٹس ہیں سرجیکل گوڈز ہیں ان کے لیے پچیس اشاریہ پانچ بلین کی جو ہے وہ آہ سبسیڈی آپ کہہ سکتے ہیں جو دی گئی ہے جو کہ ان کی گیس کے لیے جو پنجاب بیسٹ ہیں جی کہ کیونکہ ان کی ریڈز بجلی اس کے گیس کے زیادہ ہیں جو جو کیسی سے نے فیصلہ کیا ہوا تھا اس کی اوپر اپروول مل گیا ہے اور یہ پچیس اشاریہ پانچ بلین ہیں گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ انڈریسٹریلائزیشن اور ایکسپورٹ بڑے یہ ہمارا وعدہ تھا اسی کے اوپر ہم کام کر رہے تھے اور اسی صورت میں اسی وجہ سے ہم نے یہ قدم اٹھایا تاکہ ان کو فسلیٹیٹ کیا جا سکے ایکسپورٹ کے لیے اس سے آگے جو ہے جو امپورٹنٹ ڈیسیجنز ہیں اس میں جو ہمارا لیجسلیٹف کیسس کی اوپر جو ڈسپوزل تھا ان پہ ہم آئے ہیں جس میں مین ایک کہ جی جو ایجنڈا تھا کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے ججوں کی تعداد چھے سے بڑھا کے نو کر دی گئے جو اس کے علاوہ جو لوگ جو ڈسیبلٹی ایکٹ ہے ہوئے آئی سی ٹی کا جو رائٹس فور ڈسیبل پرسن ہیں اس کو اپروف کیا گیا اور اس کے علاوہ ایک اور ادارہ ہے جو کہ جس کی اوپر کافی آہ جسے کہتے ہیں کنسائنز ہیں کرپشن کے لحاظ سے وہ ہے جی ایویکوئی ٹرسٹ اس کے جو چیئرمن کا طریقہ کار ہے کیونکہ اس کے پاس ڈسکریشنری آتھارٹیز بہت زیادہ تھیں جس کی وجہ سے مس مینجمنٹ ہوتی تھی اور کرپشن ہوتی تھی اس اتارے میں تو اس کے جو رولز ہیں فور ڈی چیئرمن اس کو اپروف کیا گیا ہے تاکہ وہ فارملی ہائر ہو سکے ایک وہ چیئرمن جس کے پاس اختیارات کا ناجائز استعمال کم از کم اور بہتر طریقے سے پرفارم کر سکے اس کے علاوہ جو آہ مختلف آہ جو تھے ادارے جو کہ آہ مختلف فنکشنز جو کہ اس کے پاس تھے اکنومک افیر ڈیویجن کے پاس پوسٹ ڈیویجن جب آہ وزارت نے ڈیوالو ہو گئی تھی تو تقریباً ساتھ ہی قریب کے فنکشنز ایسے تھے جو کہ آہ اکنومک افیر ڈیویجن کے پاس تھے وہ ہم نے ریفر کر دیئے ہیں concern آہ لائن ڈیویجنز کو جس طرح کے international agreement جو population planning پہ تھا وہ population کے حوالے کر دیا گیا جو international agreements جو تھے tourism پہ وہ tourism ڈیویجن کو دے دیئے گئے اور اس کے بعد جو agreement سے آہ social welfare کے ساتھ وہ social welfare اور special education division کو دے دیا گیا اور اس کے بعد یونسکو کے جتنی بھی آہ related وہ ہیں functions ہیں وہ education division کو اور اس کے بعد health division کو دے دیا گیا international agreements ہیں اس کے بعد training ہے اور اس کے بعد جتنی بھی آپ کی agency سے related آہ جو ہے correspondence ہے وہ ہے لائسٹی labor and man power کو جو ہے functions ڈیویجنز ڈیوالف کر دیئے گئے جو کی ڈیوی آہ ڈیوی موسیقی